نمازکار مشوہ بغازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی انڈیا کورونا یا پھر انسان کے اوپر قدرت کا کہر جو بھی ہو یہ مانو جیون کے اوپر سب سے بڑی تراثتی کے روپ میں سامنے آیا چوبیس مارچ کو جب پی ایم موڈی نے لوگ ڈاؤن کی گھوشڑا کی تو سب کے ہوش اڑ گئے سبھی لوگ اپنے گھروں میں راشنہ اور خانے پینے کی جیزیں ایک اٹھا کرنے لگے لیکن کیا کسی نے سوچا کہ ایک ورگ ایسا بھی ہے جو روز ہاتا ہے اور روز کماتا ہے وہ کیا کرے گا سرکار کی طرف سے لوگوں کی راحت تو دی گئی لیکن کیا وہ راحت کافی ہے اور کیا سچ میں لوگوں کی راحت پہنچ رہی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد غریبوں کا کیا حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے بھوک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ساہب یہ نہ جاگ دیکھتی ہے اور نہ پاگ سڑک پر دیکھ رہا یہ ورگ روزی روٹی کے لیے شہر گیا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا جس شہر میں وہ روزی روٹی کمانے جائے گا ایک دن اسی شہر میں اسے دو جون کی روٹی نصیب نہیں ہوگی لوگ ڈاؤن کے آدیش کے بعد دیہاڑی مزدوروں کی کیا حالت ہوگی یہ کسی نے نہیں سوچا جن کے پاس پیسے تھے جو اپنے گھروں میں تھے انہوں نے تو اسے صحیح قدم سمجھا اور پی ام کے اس آدیش کی سراہنا کی لیکن ایک ورگ ایسا تھا جو بھوکا سو رہا تھا ہزاروں کلومیٹر پیدل سل رہا تھا بس اس کے من میں ایک ہی چیز تھی کہ ہے بھگوان میں گھر پہنچ جاؤں جو لوگ روڈ پر کئی سو کلومیٹر پیدل چل رہے تھے ان لوگوں کو جہاں کھانا دکھا ان کے قدم وہی روک گئے وہی کچھ لوگ ایسے ملے جو روکا سوکھا کھا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں کچھ تصویریں ایسی سامنے آئیں جس نے انسانیت کو شرم سار کر دیا یوپی کے بریلی میں مزدوروں پر کیمیکل سے چھڑکاؤ کیا گیا مزدوروں کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود بھی نگر نگم نہیں مانا اور سڑک پر بیٹھال کر مزدوروں کے اوپر چھڑکاؤ کیا گیا یہ تصویریں وچلت کرنے والی ہیں آخر کیا گلتی ہے ان کی نہ یہ بیماری اس دیش میں لائے اور نہ ہی اس کے فیلنے میں ان کا کوئی ہاتھ ہے عام طور پر امیر اور مدھیم ورگ کا ماننا یہ رہتا ہے کہ مہماریاں غریبوں کوئی کندے سے ہو کر پیر پسارتی ہیں لیکن اتحاض گواہ ہے بیماری کوئی بھی ہو اس کو یہاں لانے کا کام امیر ورگ نہیں کیا سال پیسٹ سے ایک سو اسی کے مد فیلہ ہینٹو نائن پلیگ ہو یا پندرہ سو بیس کے آس باز دنیا بھر میں فیلہ چھے چک رسین فلو، ایشین فلو، کالرہ اٹھارہ سو سترہ کے دوران فیلہ انڈین پلیگ ہو سب ہی کے فیلنے کا مکہ کارنہ امیر ورگ ہی رہا ہے شربناک یا پھر شاید اس سے بھی گرا ہوا ریپورٹ سے شاید آپ یہ سمجھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیونکہ جب جب دیش پر وبدہ آئی ہے غریب ہی ایسے ورگ ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ پربابیت ہوا ہے لاؤگ ڈاؤن دیش کا ہوا لیکن لوگ ڈاؤن پیٹ کر نہیں ہوا ہم اور آپ ہر دن خاتے اور پیتے ہیں جب اگلی صبح ہو کر اڑتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آج کیا کھایا جائے گا لیکن اس بیماری نے کچھ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا آج خانہ ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے بازوں پر ناس تھا انہیں ناس تھا کہ محنت کر اپنے پریوار کا پالن پوشن کر سکتے ہیں لیکن اب کیا کیجئے گا جناب اپنا تو ان لوگوں کو کہیں کام مل رہا ہے اور نہ ہی روٹی کا کوئی جگار کوئی روٹی کے لیے رو رہا ہے تو کوئی گھنٹوں سڑک پر کھڑا ہو کر کھانے والی گاڑی کا انتظار کر رہا ہے کیندر سرکار نے سیدھے طور پر یہ تو کہہ دیا کہ کوئی بھی ویکتی بھوکا نہیں سوئے گا لیکن دھراتل پر کچھ اور ہی نظر آتا جا کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں یہ سمپور لوگ ڈاؤن چلا ہے تو کام دھام تو کر نہیں رہے ہوں گے نہیں کام مل بھی نہیں رہا ہوں گا بلکل بلکل بند ہے تو پھر کئی سے سرکار کی طرف سے راسن ملا راسن نہیں ملا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ وہی گریب مزدور ہے جو ڈیلی کام کرتے تھے اور کام کر کے اپنا پالن پوشن کرتے تھے اور لوگ ڈاؤن نے ان کو بھوکمری کی کگار پر لاکے کھڑا کر دیا ہے اور ایسے میں سب سے بڑا سوال جو پرائیویٹ سن تھا جو کھانا باٹتی تھی ان کو بھی سرکار نے منہ کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں سرکار اس طرف کب دھیان کیندرت کرتی ہے جس دیش کا بچپن بھوکا ہے اس دیش کی جوانی کیا ہوگی یہ شیر یہ پتانے میں کافی ہے کہ بھارت میں بھوکمری کس حد تک ہے بھارت میں ابھی بھی ایک بڑی آبادی گریبی ریکہ کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے بھوکمری کے ماملے میں بھارت کی اسطیتھی کافی شرمناک ہے ویشوک بھوکمری سوچکانگ 2019 میں 117 دیش شامل ہے جس میں بھارت 102وے پائیدان پر رہے وہیں پڑوسی دیش پاکستان 94 بانگلہ دیش 88 نیپال 73 وے اور شلنکا 68 وے پائیدان پر ہے یہ آکڑے کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھارت کی اسطیتھی کیا ہے حالکہ سرکار کافی کام کر رہی ہے جس سے بھارت کی اسطیتھی میں صدار آسے اب جب اس طرح کی بیماری دیش کے سامنے کھڑی ہے تو سرکار کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ جن کے پاس راشن اور کھانے پینے کی چیز نہیں ہے انہیں سرکار سبھی چیزیں مہیا کرا سکے تاکہ ہمارے دیش میں کوئی بھی ویکتی بھوکا نہ سوئے Output Desk Prime TV India موسیقی